مرحبا 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 شہید اسلام ڈاٹ کوم خالق و کولی شہید ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہید اسلام ڈاٹ کوم اما باب عنواللہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ تشریف آنہ قیامت کے لئے قلن میں ہے اور اس میں دوسری قرار ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمْ لِسَا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آنہی قیامت کی علامات میں سے ایک علامات ہے قیامت کی نشان میں سے ایک نشان ہے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تلاوت کی اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ السلام نے شاہد کیا فتح لکھ امت وہ امت کیسے حلاق ہو سکتی ہے اَنَا فِي اَوْلِهَا جِسَكِ اِبْتَانِ مِنْ خُدُ وَالْمَحْدِي فِي وَسْتِحَا مَحْدِي عَلَيْهِ رِزْوَانْ تَرْمِانْ مِنْ وَالْمَسِيْهُ فِي آفِرِهَا مَسِيْهِ الْحَلَيْهِ رِزْوَانْ مِنْ میرے بہتر دوستو بدلو آیت کریمہ اور ان احادیث کی روشی میں دو شخصیات سے متعلق مختصران چند باتیں ارزت کرتا ہوں پہلی شخصیت امام مہدی عَلَيْهِ رِزْوَانْ تَرْمِانْ آقے نامدار سرورِ کون مقاہ حضرت محمد رسول اللہ سب کہتے ہیں سلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مہدی کی بہت ساری رشانیاں پیانا تھیں فَمَعَيْهُ عَلَيْهِ اِسْمِ حُوْا عِسْمِ امام مہدی علیہ الرزولان کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا اسم وعبی ہے قیس میں ابھی ان کے والدہ محترم کا نام میرے والدہ محترم کے نام کی طرح بندہ ہوگا اور ان کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ ہوگا و میں آمین ملد فاطمہ میری بیٹی فاطمہ زہرہ کی قلعہ دل سنگی یعنی نسل اور نصف کے دار سے حسنی حسینی سید ہوں گی مدینہ تیبا میں پیدا ہوئے چالیس سال تک مدینہ تیبا میں رہے گی اس دوران جب ان عمر چالیس سال ہوئی تو مسلمان کا ایک خلیفہ فاطمہ ہو جائے گا تو یہ بدل جن کا نام محمد عبداللہ ہے انہیں بکنے کی میں امامہ دیم یعنی چالیس سال تک انہیں بکنے ہوگا یہ اس حدشہ کے پیش نظر کے کہیں لوگ مجھے اپنا امام نہ بنا لے اپنا امیر نہ بنا لے اپنا حاکم نہ بنا لے یہ مدینہ تیبا سے مقام کرمتشید جائیں گے بیت اللہ شریف کا تواف کریں گے جب آخری چکر سے فارغ ہوگے تو پہچانیے جائیں اور اللہ کے مابو صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پہچاننے والے کی تعداد سے جگہ ہوئی اور ان کے آناکے کی تعداد سے جگہ ہوئی فمیہ مل کے شام سے تعداد رکھنے والے چاریس عبدال میں پہچاننے کی عبدال بدل سے ہے یہ بزروں کی وہ قسم ہے جو ہمیشہ چاریس کی تعداد رہے لیے ایک فوت ہوتا ہے تو اس جگہت سے لے لیتا ہے اس کے انتقال پر تیسرا آجاتا ہے اور ان کے ذمہ تقویمی اقول ہے ایک واقعہ جاتا ہوں حضر شعب عبدال محدد دہلی سب سے جرم اللہ ہے حضر عبدال جلال محدد دہلی اللہ کا کرزمد زمن ہے بڑے عالم ہیں محددس بھی ہیں اور محصصو ہیں ان کی خدمت میں ایک سبائے کا لگے کہ آج کل دہلی کے حالات بہت خراب ہیں جیسا کہ آپ کے کلاجی کے حالات کرانا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو انہیں کہا کہ دہلی کا جو عبدال ہے وہ بہت سسکل وجود ہے وہ نرمز آجا جائے ہیں اس لیے حالات اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے پوچھا کہ وہ کہاں ہوتا ہے وہ میں کہاں ہوتا ہے وہ میں کہاں خربوزے کی ریڈے لگا کر خربوزے بیٹھتا ہے تو یہ صاحب کہا ہے اور جاں کہا کہ بابا جی خربوزے کیا ہوں مثلا آجا کی ریڈے کے مطابق سوال ہوا تو سنگاہ جی پینتیس روپے کے لوں بابا جی ٹاکی لگا کر دیں گے ٹاکی لگا کر دیں گے ایک خربوزے کو ٹاکی لگا کر دیں گے دوسرے کو تیسرے کو چوتھے کو پانچ میں کو امتحانا پانچ ساتھ خربوزے اتھراب کی ایک لگے اب بابا جی بیٹھے دیں گے نہیں ہے نہیں ہے نسانت نمک کچھ عرصے کے بعد حالات پھر ٹائٹ ہو گئے حضرت اب کیا ہوا کیونکہ اب وہ عبدال ہے وہ بڑا رمے سوٹے والا دیں حضرت وہ کہاں ہے کہاں کہ فران جگہ پر وہ شربت بیجھ رہا تو یہ ساتھ ہوا ہے شہید اسلام کے شربت کیسے دیتے ہیں انہیں کہاں جی ساتھ کے گلاس تھا کہ گلاس گلاس لیا ایک مونٹ پانی کا شربت کپی کر دا کہ یہ میٹھر نہیں ہے یہ اس نے خیر اب مردہ کیا مردہ اس نے وہ پانی کیا اور دوڑ گیا تو یہ چاریس ہر وقت چاریس ہوتے ہیں ہمارے قریبی دور میں یہ آپ کے امرون سندھ امروڑ شریف ایک درگاہ ہے حضرت شاہ تاج مہود امروڑی رحمت اللہ علیہ ہمارے حضرت اللہوری رحمت اللہ علیہ کے شیخ مرشن ہیں ان کی صدمت یہ تصیف مات کہتے ہیں یہ بھی امروڑات کہلیں گے میرے ایک مہمان آنے والا ہے آپ اسے پھرے رہے میں جلدی سے اس کے لئے پانی لے لاتا ہوں یہ کہہ کہ حضرت شاہ صاحب گھر کے وہ گھر کے یعنی شاہ صاحب گھر کے دروازوں میں داخت ہوئے کہ مہمان آگیا کہا کہ شاہ صاحب کہا کہ یہ آپ کے لئے پانی لے 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 کہا کہ میرے پاس اس نہ دائم نہیں ہے میں نے دور کے نواز دمیس میں جا کرنے تو انکل ان کے لئے تیو لارد ہوتا ہے یعنی زمین ان کے لئے لپیٹ دی جاتی ہے بہرحال وہ چالیس شخصیات پہچان لیں گے آگے بھر میں مسافہ کریں گے پوچھیں گے آپ کا حضرت کرانے وہ بتائیں گے محمد آپ کے وارد قدم عبداللہ کہاں سے تصیلہ آئے مدینہ درسل سے کس سانتان سے سے لوگ رہتے ہیں سید سانتان سے لوگ رہے ہیں تو یہ دخواست کریں گے اُبْسُسُتْ یادَقَالِ نُبَاعِ یعنَا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو آنے والے رباندی کے ہاتھ پر بیعت بیعت اللہ شریف میں ہوگی یہ بیعت اللہ شریف سے بیعت سفارے ہوگا پھر دوبارہ مدینہ درسول میں حاضر دیں گے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارے پر علبار میں حاضر دیں گے درود و سلام پڑھیں گے پھر دمشق جائے گے دمشق کی طرف جا رہے ہوں گے کہ یہود و حناند کا ایک ایجن یہود و نصارہ کا ایک ایجن عبداللہ سفیان جیسے آج ہمارے پر حکمران پورے عالم اسلام پر حکمران ان کے اپنی حفظ نہیں ہے یہود و نصارہ کے غلام ہیں میں زداری صاحب کو نام لیتا ہے اس لیے کہ کہیں آپ اولاد نراض ہو جائے تو بھارت اس سرزکار کی حکمران جسے یہود و نصارہ امام مہدی کے مقابلے میں آگے لیں گے جیسے طالبان کے مقابلہ لگنے کے لیے ہمارے مقابلے میں آگے لیں گے تو اس طریقے سے وہ مقابلے کے لیے آگے لیں گے اس کا کچھ لشکر کرتر ہو جائے گا سفیانی کا اور کچھ لشکر زبنی میں تہنس جائے گا تو یہ وزر دمشق میں تسیب لے جائے گا اور یہ دمشق میں تھی جنگیں ہوں گی عیسائیوں کے ساتھ اور ایک دن جنگیں ہوگی کہ دونوں طرف سے ہر پور کتر و گارہ کری ہوگی مسلمان میں بہت سید ہوں گے اور عیسائی بہت تکر ہوں گے اور فیصلے کے وغیر اگلے دن کے لیے جنگ مکتے ہو جائے گی پھر اگلے دن بھی اس طرح پھر اگلے دن کے لیے جنگ مکتے ہو جائے گی تیسرے دن اللہ پاک ردگار عالم حضرت امام مہدی علیہ الرزوان کے نشکر رو فتو نسرت سے سفراز ہوگی اور نمایہ کے بہت مال غریمت ملے گا لیکن کو کچھ نہیں ہوگی اس لیے کہ نو سو نینانوے فی ہزار قطع ہو جائے گی اب آپ کو تندازہ ہمیں کہ اگر دس ہزار کا لکھر ہے اس میں کتنے عالم مجھے دس ہزار مجھے ان دس ہزاروں کو کیا خوشی ہوگی اس پار دونوں سے اس دوران پھر یہ مشہور ہوگا کہ دجاجہ لکھر گا تو بہرحال یہ پہلی شخصیت ہے امام مہدی علیہ الرزوان کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہمایا کہ اگر قیامت بلکل قریب آج ہے اللہ ایک دن کو لمبا کر دیں تو امام مہدی زبرائے گی یہ پہلی شخصیت ہے دوسری شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ وسلم جن کے متعلق حضور صبر قائلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہمایا والمخ والمسیحوں کی آخر ہے مسیح علیہ السلام آخر میں مسیح علیہ السلام کا نام مہمی اس گرمی ایسا ہے ان کی والدہ کو درمہ کا نام مریم ہے صبح کی نماز کا وقت ہوگا بات ربیانہ میں اثر کا تذکاتہ ہے ازان ہو چکی ہوگی صفحے درست ہونے والی ہوگی امام صاحب صلی پر آٹھ کے ہوگے تکبیر علیہ وسلم نہیں ہوگی کہ پیچھے سے آواز آئے گی کہ امام صاحب تھوڑی دیٹھ ٹھہر جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم واضح یدہِ علیہ وسلم دو فرشوں کے قمدوں پر رہاپ رکھے ہوئے آسمان سے نازل گئے کہاں نازل ہوگی ہمیں جمجد و انتہ منارہ تل بیضائی شرقی دمشق جان مسجد دمشق کے مشرقی مینار کے قریب نازل ہوگی واللہ توصیب کہویں ہمارے لوگوں کے دوست میں ایک کلندر شیکھتی ہے اگر توصیب صاحب ہوتے تو آپ کو اتلا دیں کہ ہمارے پاس موجود ہے جن میں اس کلندر میں اس مسجد کا باقیدہ نقصہ دیا اور اس منارہ کبگتا ہے امام حسنانama حضرت مانا استعمالی حضرت محمد صاحب 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 ہنم صavíaر shortest محمد علی کھلا رہے دمشق اس ہی بنائی کے پاس کے لئے زمیسو دے گئے تاکہ وہ جان مسجد زمیسو دیکھیں آپ میں سے اگر جان مسجد میں جو جان مسجد اموی ہے بعنی ویعہ کے دور سے چریہ آ teddy ہے اس کی مشجد کی طرح مینار ہے اور مینار کے رنسے فید ہے تو بھارت حضرت مسیح علیہ السلام ہاں حاضر ہوگی صبح کی نماز یا عصر کی نماز سے پارے ہوگی کہ یہ اعلان ہو جائے گا کہ دجال نکل آئے اور حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مہدی اور ان کے رفاقہ کو ساتھ لے کر یک لد دجالہ بپا پر لد لد نامی شہر کے دروازے پر جا کر دجال کو قتل کرے گی لد کہیں لد اس وقت اسرائیل کا ایئر بیس ہے اسرائیل کا فوجی حوائیہ ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام دجال کے سامنے جب لے گی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ السلام نے شاہد ماہا دجال نے دے کر یذو کما یذو الملک فرما جیسے پانی میں نمک پگلتا ہے ایسے ہی دجال حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھر پگلنا شکر کر دے گا لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ ہے انہیں اگر دجال کو قتل کرنا ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام لطمی شہر کے دروازے پر جا کر دجال کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریف آری کے دو سال تک حضرت امام مہدی ان کے وزیر و مصیب کی طور پر لندہ رہیں گے پھر وہ انتقال کر دیں گے گویا ان کے ہاتھ پر بیعہ دونے کے بعد ان کی کل عمر ساتھ سال ہے سن تالیس سال چالیس سال پہلے دلے اور ساتھ سال اب حضرت مسیح علیہ السلام کا جو دور ہوگا وہ اسلام کا ایک عظیم و شان اور سنہی دور ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد میں آیا یوہلہ اللہ ملالت اللہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریف آری پر اللہ تمام مذائب ختم کا کنم یہ ہے وہ جامعہ مسیح علیہ السلام اور یہ ہے وہ اس کا مینہ تو بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام دجاب کے قتل سے فارغ ہوں گے اب حضرت مسیح علیہ السلام کا دور سے ہو رہا ہے اور یہ بڑا خیر و برکت قدر ہاں دجال کے مقابلے میں جب لیں گے یوہلہ اللہ ملالت اللہ تمام مذائب ختم ہو جائیں گے عیسائی میں سے بہت سارے لوگ حلقہ مبوش اسلام ہو جائیں گے اور یوں مسلمان ہوں گے آپ نے غلط اقائد و نظریہ پر قائم رہیں گے یعنی نسلیس پر کفارہ پر اور یوں کی علویت مسیح و غلط اقائد ہیں ان پر قائم رہیں گے تو وہ بھی گتتت ہو جائیں گے اور یہودیت کا قتل عام ہوگا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مایا کہ اگر کوئی یہودی کسی پلر کے پیچھے چھپا ہوگا تو اللہ پلر کو بولنے کی طاقت دے گی سب کہنے جیسے سبحانہ اللہ کا طاقت دے سکتے ہیں کہ نہیں یہ چھوٹا تھا یہ شیطان چرکا جو ہے موبائل یہ نواز پر نے دیتا ہے بیت و خلافی بسیر خراجت کرنے دیتا ہے یہ چھوڑا سا سالہ بول رہا ہے تو پلر کو اٹھے گا اگر کوئی یہودی کسی درخ کے اوٹ میں ہوگا تو درخ کو اٹھے گا اور اگر کسی پہاڑی اوٹ میں ہوگا تو پہاڑ کو اٹھے گا آدھا عبداللہ میں ورائی یہودیوں میں فکر ہو اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوئے ہیں آ کر اسے قتل کر ہمیں ایک درخت کا تذکرات رہے ہیں اور وہ درخت انہیں پنہا دے گا سنا یہ ہے کہ اس وقت وہ وہ پودے اسرائیل میں ببکسرت لگا جاتے ہیں وہی اوٹ کا قومی درخت رہتا ہے میں آپ کو کیا سمجھوں اس لیے کہ آپ کو اس طرح کی شہرانہ والے لوگ ہیں یہ دیہات میں ایک درخت ہوتا ہے کہیں اسے بولتے ہیں کہیں وہ بدرخت نہیں ہوتا پودا ہوتا ہے اس کے ایسے پتلی پتلی ہیں وہ شاختے ہوتی ہیں اور وہ گارہ ہو اور اس پر پھال بھی لگتے ہیں کچھا پھال بہت کر رہا ہوتا ہے اور جب جا پک جائے تک ہو جاتا ہے تو بھارہ درخت اس طرح کا وہ درخت ہے جو یہودیوں کا قومی درخت ہے جو انہیں پناہ دے گا ورنہ دنیا کائنات کی کوئی طاقت یہودیت کو پر نہیں دے گی یہودیوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو قتل کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں قتل ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکر ہی قدر کرتے ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال آپ کو کمران ہوئے گی ان کا دور حکومت بہت خیر و رفعہ کا دور ہو بچے ساموں کے ساتھ پھیلیں گے جیسے گلی لیڈر کے ساتھ کلتے ہیں نا آج کل گلی لیڈر کا رواج نہیں ہے آج کل تو کھرکٹ کا دور ہوئے یہ اور دعا ہے کہ آپ کی ٹیم کھرکٹ ہار کر آگے گے اور اس میں بھی اللہ واقعی حکمت ہوگی مجھے آپ کے کراچے کا پڑا نہیں پنجاب میں جو توفانے بدبرمیلی پر پاکنا تھا ہمارے لوگوں نے اور انہوں نے کتنی شرابیں رزوار رزار ہوئے گی تھی کتنے آتش بازی کا سمان تھا تو بہرحال بچے ان کے ساتھ ایسے کھلے گے جیسے کرکٹ کے ساتھ کلتے ہیں سامپ اٹھا کر ایک دوسرے کے آگ پہنگے لا قدروں سامنے رسانے ہو جائے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دھاٹ پر وکری اور بھیڑیا اکھٹے پانی پانی ایک ہی دھاٹ پر چیتا اور گئے اکھٹے پانی پانی شیر اور اونٹ اکھٹے پھریں گے غرضے کے وہ خیر و برکتہ نہ ہوگا اور زمین آپ نے تمام خزانے بہت گا پر شروع کر دے گی گندوں کا دانہ خجور کی گھٹلی سے زیادہ نور نہ ہوگا فمیہا کہ ایک بگری کا دودھ ایک دھرانے کے لیے کچھ ہو جائے گا ایک گئے کا دودھ ایک خاندان کے لیے کچھ ہو جائے گا اور ایک اوننی کا دودھ ایک قبیلے کے لیے بگری پر ہو جائے گا ایک انارگ ہے وہ جواد کھا کر سیر ہو جائے گی اور اس کے چھلکے سے چھلکے کو بطورے صاحبان کے استعمال کرے گی یعنی اتنا خیر و بطر قدر ہو اور لوگ زکاة و صدقات لے کر چونچوں رہوں میں اعلان کریں گے ہے وہ اس طے کے زکاة جسے زکاة دیجئے اللہ کے محبوب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی آدمی مال لینے کے لیے جانے گا اس لیے کہ قیامت بھلکل کری رہے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصیبہ علامات قیامت جو کبرہ بڑی علامات ہیں ان میں سے ایک علامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ سنانہ ہے دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حق طرف سہر و برقات کے دور میں اور لوگ مال عام جو کچھ رہوں میں لینے کریں گے لینے ان کو مصول اور قبول کرنے والا نہ ہوا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے عمرہ کریں گے سممہ لیات لیاتین عالا قبری پھر آج وہ عمرہ سپارے ہو کر میرے مزار پرگوار پر پشیل آئیں گے یوسیٰ علیہ مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے لا عجیب نہ ہوں میں ان کے درود و سلام کا جواب ہوں سب کہہ دیں سلام آمد ہمارے بلہ مجھوں کا یقین ہے اللہ علیہ السلام حج کریں گے کہ سر عالم صلی اللہ علیہ السلام کے مزار پر پڑھا جانے والا درود و سلام پاک آپ انہیں کانوں سے سنتے ہیں یہاں سے پڑھا جانے والا درود حضور کی خدمت میں پہنچا جاتا ہے یہاں سے پڑھا جانے والا درود آپ کے مکرہ روزہ تر کے ساتھ میں جدددے پاک پڑھا جائیں تو فرقا کہ وہ مجھ پر جدددو سلام پڑھیں گے لوجی بنہوں میں ان کے درود و سلام پر کا جواب ہوں گا ثمہ جبوں تو پھر امپر موت واقع ہوگی ویسلی علیہ المسلموں مسلمان کی نماز جنادہ پڑھیں گے جدددو انوائی افیق قبری میرے مزارے پر انوار میں دفعن سیدہ طیبہ پاہرہ آئے صدیقہ سب کے دیجے رضی اللہ تعالیٰ ارد کرتے ہیں آکر آثار و کرین سے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ آپ پہلے دنیا سے جلے جائیں گے میں آپ کے بعد جاؤں گی آپ مجھے ایزن لیے آپ یادن لیے میں آپ کے پہلوں میں دفعن ہو جاؤں آپ کے رضی اہتر میں دفعن ہو جاؤں اللہ کی محبوب صلی اللہ سے انشاء کرنایا ایسا یہ کیسے کروستے تھے اگلے جنہوں کی تعبیر آپ اس طرح کر سکتے ہیں گوئی ایڈوانس بکنگ ہو جاتی ہے میں دفعنوں کا ابو بکرم کے عمربر کے رضی اللہ حلیق چوتھی قبر حضرت ریسال اس�� کے لئے رضی اللہ حلیق کیا ہے چنانچہ آج بھی اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرما دیں اور ہمارے لئے اگر گمبت حضراء کا درمازہ کھل جائے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارے پرانوار میں کتنی کبر ہیں جی بولے ہمیں کتنی کبر ہیں کتنی کبر ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصحاب میں سے یہ لکھا ہوا ترات میں لکھا ہوا موجود ہے جو دفعہ رسول اللہ وآلہ وسائلہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی معبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھوں کے ساتھ دفنوں گے فیقون و قبر رابیان ان کی قبر مبارک چوتھو قبر اور پھر رحمت اعلیٰ سنجھے بھی شاہد میں کہ قیامت کے دن اکمو آنا و عیسیٰ مریم بینا عبی بکر عمر قیامت کے دن میں اور عیسیٰ مریم ابو بکر عمر کے درمیان تھے سب کہتے ہیں دیشمان گویا یہ تکمینی دور پر حفاظ کی دستہ ہے باڑی گا آگے آگے کریں پھر دوسر ورکاہ سامنے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں پھر حضرت عمر ہے آخر میں تو بہرحال میرے کو دوستو بزرگو یہ اصل مسیح ہے جن کی آمد کا تذکرہ میں نے تفصیل نہیں اجمالاً ذکر کے ہے ورنہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے آنے والے مسیح کی دو سو نو علامتیں بیان کی ہیں کتنی؟ دو سو نو نشانی بیان کی ہیں ایک سو بارہ آحادیس نبیہ میں دو سو نو نشانی بیان کی گئی اب آپ کے ذہن مبارک میں خیال آئے گا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکرِ خیر سنانے سے کیا فضل ہے ہمیں تو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے وہ ہمارے بھی نبی ہیں ہمارے بھی نبی ہیں اس لئے کہ اللہ کی بابا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت میں انبیاء اکرام اللہ کی بھئی ہے اللہ کی بھئی یعنی ماں شریف بھئی دینوں واحد ان کا دین ایک ہے اور فرمایوں میں ہمارے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شریعت میں الگ الگ ہیں اس لحاظ سے ہمارے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تایات کیسے سے چاچا لکھتے تھے اس لئے کہ بڑے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاچت ہے یہ اس کا کرشتہ ہے اللہ علیہ وسلم میرے بہتن دوست وزنگو آج سے تقریبا سوہ سو سال پہلے قادیان کی مدبستی میں آجہان مرزا دولان مدبستی نے نبوت کا دعوی کیا اور مرزا قادیان نے اس سے پہلے بہت سے دعوی کیے ان دعوی میں سے اس کے دو دعوی ایک دعوی حضرت عیسیٰ مہدی ہونے کا ہے اور دوسرا دعوی مسیح ہونے کا ہے اب میں مختصران اس کا تھوڑا ساتھ ازیاد کر کے آپ نے بات کرتا ہوں دیکھئے میں نے آپ کے ساتھ امام مہدی کا نام ذکر کیا امام مہدی کا نام کیا ہوگا یہ کیا نام ہوگا محمد نام ہوگا مرزا قادیان کا نام بلان احمد ہے پہلی علامت نہیں پیجا رہا ان کے بعد دہترم کا نام عبداللہ ہوگا اس کے بعد نام غلام اور تضاہ ہے ان سے نسیح نہیں پیجئے ان کی بعد دعوی طرح کا نام آمین ہوگا اس کے بعد نام چراب بیبی اور گسیتی ہے تیسری علامت نہیں پیجئے وہ مدینہ طیبہ پیدا ہو رہے ہیں یہ کادیان میں پیدا ہو رہا ہے وہ چاریس ساتھ مدینہ طیبہ پیدا ہو رہے ہیں اسے چاریس سیکنڈ بھی مدینہ طیبہ کی زیادہ نصیب نہیں ہوئی اور ان کے ہاتھ پر بیدنا شریف میں بیعت ہوگی اس کے ہاتھ پر مدینہ میں بیعت ہو رہی ہے اور وہ ایک ایک غیرت مند مسلمان بھرمان کی حیثیت سے پوری دنیا ہے دنیا پر اسلام کا غلغلہ اور غلغلہ بلند کریں گے اور یہ ساری زندگی انگریز کی ٹوپی اور کانسہ لحسے اور چپچہ گیری کرتا رہا لہٰذا مرزا قادینی کا یہ دارا کرنا کہ میں امام محطی ہوں یہ غلط ہے دیکھئے اگر مرزا قادینی میں محطی ہونے کی نینان بھی مشانیاں پڑی جاتی ہیں اور ایک ناں پڑی جاتی ہیں تو کیا خیارہ مجھے محطی مان لے دیں بولی دیں مان لے دیں جو کوچھلا کے محطی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاس سو فیصد پایا جاناں یقین ہی ہے اس میں ایک پیسہ کی علامت میں جاری اس میں دوسرا دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں میرے بکن دوستو بجردو میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیلات ذکر کرنی کہ آنے والے مسیح کا کیا نام ہے کیا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا نام بلانہ مہد ہے آنے والے مسیح کی والدہ بہترمہ کا نام کیا ہے حضرت بریم سلام علیہ علیہ اس کی ماں کلام میں نے بتایا چراغ بیو اور رسیبی آنے والا مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اس کا چھے کباب آنے والا مسیح دو فرشنوں کے کندوں پر ہاتھ رکے ہوئے آسمان سے دمیشنی مسجد کے کلی بارہ اسے دعیسہ حسوس کر رہی آنے والے مسیح کے سار کے باغوں سے داکھ مبارک کے باغوں سے آنے کے کترات ایسے پھرکیں گے کل کو روے بلبرجان جیسے کہ موتی ہوں اور یہ بلازت سے لطبت لتھڑا ہوا نہیں آنے والا مسیح جامہ مسجد دمیشنی اور میرے بہتر دوستو اللہ کے قابل صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد میاں میرے امت کے لوگوں اس وقت تمہاری امت کا کہا لگا کہ جب اس سب مریم تم میں نازل ہوں گے و امام تم میں سو وہ عطف کے لیے ہیں حضرات علماء کرام آپ نے کہاں ساتھ اوجھ لیتی عربی گرہمر میں وہ عطف کے لیے آتی ہے اور اس کا قیدہ یہ ہے کہ ماتو ماتو فلے کا مقاعدہ ہے یعنی وہ کے بعد جو چیزیں وہ اور ہیں وہ سے پہلے دہے وہ اور ہیں تو وہ کے بعدیں طبارہ حضرت مسیح علیہ السلام یا جب دجالا دجال کو قتل کریں گے مرزا قادی نے کیا کہ دجال سے مراد کیا ہے تو کہاں کے پاہدری کہاں کہ دجال سے مراد کیا ہے سینس دان کبھی کہتا ہے کہ اس مراد فلس پر ہے دجال سے مطلق مرزا قادیانی کے انیس کون ہے بارہ حضرت مسیح علیہ السلام آ کر دجال کو پتل کریں گے اور حضرت مسیح علیہ السلام یمزلو حاکم عادرہ اللہ بلک فرمائے رحمت عالم سزم میں قسم کا ارشاد میں آم واللہ نفسی بھی آمی قسم او ذات کی اس کے قبر قدرت میں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور مردہ قادیان کی ساری زندگی محقوں میں بھی گذری اور حضرت مسیح علیہ السلام کا دور وہ اسلام کا عظیم سنے رہے دور مردہ قادیان نے ملکہ برطانیہ تو ایک خط لکھا لکھا کہ اے ملکہ برطانیہ تو زمین کا نور ہے میں آسمان کا نور کہتا ہے تیرے نور نے میرے نور کو اپنی طرف پھینچ لیا ہمارے قاضی سانت مجبادی رحمت اللہ علیہ وسلم میں کرتے تھے کہ ملکہ برطانیہ کے سو بوئے فرنس تھے یعنی اتنی کاب عورت اتنی لوس کردار بد کردار لوس کریکٹر عورت جس کے سو دوستے اسے کہہ رہا ہے کہ تو زمین کا قبر ہے میں آسمان کا قبر ہو بارہ نظر کے مسیح علیہ السلام کے دور میں امن و امان ہوگا کیا خیال ہے اب بھی امن ہیں جی بولے بھی امن ہیں کراکی والے میں جانتی ہیں گرزانہ پانچ ساس دس جنازیں اٹھو رہے ہیں ان کی تحصیف آوری پر اتنی طرف ہم نے سو سنو گا یہودیہ کی عدد و نشان پڑھ جائے گا اس وقت عالم اسلام پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر بے باستہ یا بے لا باستہ یہودی ہوگا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تحصیفات ساوری پر لوگ زکاة و صدقات لے کر حلال رانچوں چوروں میں رانگ کریں گے کیا شاہر آپ بھی ایسے ہیں جی اب ہمارے جناب زرداری صاحب کی بلا کسی مولول میں کسکول ندی لے کر جاتے ہیں ڈونر کانفرس ہیں ڈونر کی مراد یہ چندہ ہی ہے نا اگر میں چندہ کروں خاتم نبوت کے لئے تو تو مطلب لڑھتے ہیں کہ آپ برسکر میں چندہ کے پیل کیوں گی لیکن ہمارے زرداری صاحب ہم چھوٹے مانتے ہیں ہم تو آپ سے مانتے ہیں یہ دنیا کے ممالک سے مانتے ہیں کہیں ہمارے قرآن پیرو مرشد سید یوسف و رضا گلانی کیوں ہے وہ کسکول ندی لے کر جا رہے ہیں کہیں چیز ساتھ جا رہے ہیں اب تو ہم پوری دنیا میں ممتے بند پکے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام جب تشریف رائے گے تو پھر ساری دنیا مال دولہ سے مستنی ہو جائے گے اور ان کا دور چاریس سالہ دور حکمت ہوگا اور اسے ایک دن بھی مرزا کاجین کے حکمت رسیب ہی اور حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں خیر و برکات عالم میں نے ابھی آپ بتایا کہ جیسے وہ کہا تھا نا ایک انار سو بھی مار ایک انار سوات بھی کھانے کے سیرے گے اور اس کے جو پتے ہوں گے اسے بدورے شامیانہ کے اٹھڑا کر دیں گے نیجے بیٹھیں گے یعنی اتنا خیر و برکات کا دور ہوگا اور حضرت مسیح علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر دیں گے مرزا قادیانی کو مدینہ تیبہ پر حاضر نصیب نہ ہوئی اور وہ ان کے انتقال کے بعد انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار میں دفن کیا جائے گا اور اسے قادیان میں دفن کیا گیا میرے بہتر دوستو مرزا قادیانی میں مسیح ہونے کی ایک بھی علامت نہیں پہیجا دی پہیجا دی یہ ایک علامت میں نہیں پہیجا دی لہذا مرزا قادیانی کا دعوی مسیحہ دھوڑا صحبت ہوا یہ جو کہتے ہیں کہ جہاں مسیح مہود مانتے ہیں آپ کہیں کہ مسیح مہود نے آنا ہے ہم کہتے ہیں آج پہ ہے بس مسلمانوں سے مارا یہ اختلاف ہے یہ غلط کہتے ہیں اور ایک بات اور بھی اردتا ہوں مسیح مہود یہ اسلامی نے مہود کا نفس کہیں ہمارے اسلامی لٹریجر میں یہ قادیانی میں پسرا ہے مہود کا بانا جس کا وعدہ دیا گیا اور مرزا قادیانی آپ نے آپ کو مسیح مہود کہتے ہیں اور اس لئے قادیانی کہتے ہیں کہ جناب تمہارا کی رہی ہے کہ اس علیہ السلام اور ہمارا کی رہی ہے کہ اس علیہ السلام مرکے آپ کے ذہن مبارک مثال آئے گا کہ مرزائیوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کے مارنے میں کیا فرح ہے دیکھئے مرزا قادیانی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کرنا تھا کیا تھا اور جب اصل چیز موجود ہو ایک نمبر کی موجود ہو تو دو دو نمبر پر کوئی نہیں مرزا اصل مسیح موجود ہے تو اب مرزا قادیانی کی جنہی مسیح کی ضرورت نہیں اس لئے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مسیح علیہ السلام مرکے ہمارے مولان محمد جنجرہ مطلعہ نے بڑے دلچسپ خطیب تھے وہ ایک مسائل دیتے تھے مرماتے تھے کہ ایک پنڈ چاک اور بسٹی کا نمبردار مر گیا اب اس بسٹی میں مختلف قوم عبادت ہیں مرازی کا بیٹرہ اپنی ماں سے اس نے لگا مولانا دیتے تھے ہائینی ماں ایدیباد کون نمبردار بڑھو اگر وہ مر جئے وہ زباہی وہ مر جئے اس کا تاہہ ازاد چچے ازاد مانو ازاد مخالہ ازاد پانچ ساتھ ازاد اس نے گنوائے لیکن مرازی کا بیٹرہ کا سوال ہوئی تھا کہ وہ مر جئے مرازی کا بیٹرہ پورا پنڈ مر جئے مرازی کا بیٹرہ نمبردار نہیں بن سکتا حضرت مولانا فرماتے تھے ایسے پورے پنڈ کے پنے سے مرازی کا بیٹرہ نمبردار نہیں بن سکتا بالفرض والمحال حضرت مسیح علیہ السلام کی موت ثابت ہو جئے ایسا نہیں قرآن پاک کی ایک درجم سے زیادہ آجات حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کے مطلق دلالت کر رہی ہے قرآن پاک کی نصفتی ہے برہ رہو اللہ علیہ اور رحمت عالم سسم سسم کا ارشاد ہمارے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازم ہوگے بہرہار میرے موتن دوست مرزائیوں کا یہ کہنا کہ مرزا غلامت یہ مہدی ہے یہ مسیح ہے ان کے یہ دونوں دعوی غلط ثابت ہوئے جب یہ دونوں دعوی غلط ثابت ہوئے تو پھر نبوت کا دعوی بھی آٹومیٹ لگے گئے تو بھارات قادیہ جنہوں نے ایک ہی شخص کو نبی بھی منایا اسے مہدی بھی منایا اسے مسیح بھی منایا اسے مجدد بھی کہا بلکہ اسے خدا تک کہہ دیا خدا کا بیٹا تک کہہ دیا اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ دو سو کے قریم مرزا قادیہ ان کے دعوے ہیں اور یہ مخبوت و نواس انسان انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قادیہ نے کا نظریہ یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے محمد پھر اتر آیا ہمی کہتے ہیں محمد پھر اتر آیا ہمی اور پہلے سے ہیں بڑھتا اپنی شامی محمد جسے دیکھنے ہوں اکمل غلام احمد تو دیکھے قادیہ میں اللہ علیہ وسلم یہ اکمل گولے کے مرزا قادیہ نے کہے گوری تھا یہ گولے کے گجرات کے قریب وہاں کا رہنے والا احمد اس نے یہ لبائی بباس کی اور مرزا قادیہ نے وہ لکھ کر دی اور جب سنایا گیا تو مرزا قادیہ کی باتیں کھل گئیں اور خوبصورت دیکھ کر اس کے گھان لگایا گیا کہ محمد پھر اتر آئے ہم میں اور پہلے سے بڑھتا ہے اپنی شامی محمد جسے دیکھنے ہوں اکمل نعوذ باللہ مزالے کے لئے غلام احمد تو دیکھے قادیہ اور مرزا قادیہ نے خود کہا کہ حضور پہلی رات کا چاند ہے ہمیں چود بھی رات کا چاند ہے بہرحال اس کتنے کا تعاقب میرے راپ بزرزو نے کیا ہے اور اس کے سال ہا سال جیل میں گئے ہتھکڑیاں پہنی بیڑیاں پہنی آپ نے گھر بار بیوی بچے پروان کر دیئے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہر خانہ برداس نہ کیا یہ مشہور نام ہے ہمارے جبیت اللہ علیہ وسلم بزرزر ہیں ان کا ایک ہی بیٹا تھا زین لابدین اس کا نام پانچ سات سال کا بچہ اکلوتا بیٹا بیمار ہوا موت و حیات کی کشم کشم ہے گویا سکرات لگی ہوئی ہے پیغام آیا کہ فلان گوہ میں جو ہے قادیانی مربی آگے ہیں اور وہ لوگوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں حضرت مولانا نے کتابیں اٹھائیں تھیلے میں ڈالی ادھر بیچا جو ہے وہ موت و حیات کی کشم کشم ہے اسے سکرات لگی ہوئی ہے بیوی کہتی ہے کہ آپ کہاں جانا ہے اور میں فلان جگہ پر قادیانی مربی آگے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بیوی نے کہا زین لابدین کو دیکھو یہ بچارہ موت و حیات کی کشم کشم ہے حضرت مولانا نے فرمایا ایک طرف زین لابدین کی جان کا مسئلہ ہے دوسری طرف امت کے ایمان کا مسئلہ ہے اس عالم میں بیٹے کو چھوڑ کر گئے ابھی بس اسٹراب پر پہنچے تھے پتہ جلا کہ زین لابدین فوت ہو گیا آدمی دوڑتا دوڑتا آیا کہ آپ کا اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا تو میں میرے بھائیوں کو کہو انہیں غسل دے کفن پینا کر اسے دفن کر دے اور انشاءاللہ قیامت والے دن جنت میں ملاقات ہو تو ہمارے بزرگوں نے سال ہا سال قادیانیت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی قربانیاں دی ہیں اور الحمدللہ طویل طریق جد و جہد کے بعد انیس سو چوہتر میں قادیانی غیر مسلم اکلیت قرار دی گئے اب قادیانی بلکہ اسی دن سے انیس سو چوہتر سات ستمبر سے قادیانیوں کی ساشی یہ رہی ہے کہ یہ قانون ختم کر دیا جائے اب بھی ان کی کوشش یہی ہے لیکن میرے مسلمان دوستو الحمدللہ پاکستان کا مسلمان کتنا گناہگار کیوں نہ ہو لیکن وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی برداشت کیا خیال ہے بزور کا ثانی برداشت ہو سکتا ہے جیسے اللہ کی وحدانیت میں کسی اور کو شریک ٹھرانے والا کافر اور مشرق ہے ایسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے بعد کسی کو نبی کہنے والا بھی کافر اور مشرق ہے تو بہرحال اس فتنے کا مقابلہ کرنا یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضی ہے امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ منور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں جو قریبی دور میں بلا موالگا لاکھوں عادی سے نبیہ کے حافظ دے بہاولپور میں ایک کیس چل رہا تھا حضرت کے پاس آدمی گیا کہ حضرت بہاولپور میں ایک کیس چلا ہے ایک رویت یہ ہے کہ حضرت سامان سفر باندھ کر حج کے لیے بمبئی تشیب جا چکے تھے جیسے یہ کراچی ہماری بندرگاہ ہے انڈیا میں بمبئی ہے اور اسے دو ہی راستے تھے یہ انڈیا سے باری جاتا تھا بمبئی سے جاتا تھا یا کراچی سے جاتا تھا حضرت بمبئی تشیب لے گئے تھے دو تین دن کے بعد جہاز روانہ ہونے والا تھا شیخ الجامعہ عباسیہ بہاولپور مولانا غلام گھوٹوی رحمہ اللہ کا آدمی پہنچا حضرت کے پاس ساری کیس کی صورتحال رکھی حضرت نے دو منٹ مراکمہ کیا اپنے ساتھیوں کو بلا کر کہا کہ تم سب سفرحاج پر جاؤ میں بہاولپور جاتا ہوں ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کی وجہ سے ہم سفرحاج کا پروگرام بنا چکے دیں و میں آپ میرے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرما دیا انور شاہ تیرے ملک میں میری ختم نبوت کو ضرورت تھی تو یہاں کیا کرنے کے لئے آئے ہے تو میں رحمتِ عالم سسم کو کیا جواب دوں گا اس عالم میں بہاولپور تشیب لائے اور بہاولپور کی بادشاہی مسجد جامِ مسجدہ صادق میں عظیم اعتماد سے خطاب کرتے ارشاد ہمیا کہ میں رختِ سفر باندھ چکا تھا کہ آپ کا آدمی پہنچا میں یہ سمجھا اگلے جو میں سنیئے میں یہ سمجھا کہ آپ نے نامِ عامال میں اور تو کوئی نیکی نہیں پس حضور کا طرفدار بن کر آگیا مجمع رونے لگا آپ لاہور کبھی تشیب لے جائیں ریلوے سٹیشن کے مقابل جو ہے یعنی آپ گیٹ کراس کریں آگے دو چار ہوتل سامنے ہیں ایک پلات ہے آگے ہوتل ہیں ہوتلوں کے پیچھے آسٹریلیا مسجد ہے آسٹریلیا مسجد کے خطیب ہوتے تھے حضرت مولانا عبدالحنان ہزاروی رحمت اللہ علیہ وہ بھی حضرت شاہ صاحب کے شگر تھے اور وہ مقدمہ بہاولپور کے سلسے میں حضرت کے خادم کی احسیت سے تشیب لائے ہوئے تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ہمیہ حضرات سینکنوں سینکنوں علماء کرام جو شیخ و لدیس ہیں حضرت شاہ صاحب کے شگر تھے ہزاروں علماء نے ان سے قرآن و حدیث پڑھا اگر یہ ان کے نام آمال میں کوئی نیکی نہیں تو میں اور آپ کس باقی ملی ہیں فرمائے بیٹھ جاؤ انہیں بٹھا دیا اور ہمیہ یہ صاحب میری تعریف میں مبالغہ رہی سے کام لے رہے تھے اگلے جملے سنیے فمیہ یہ حقیقت ہم پر منکشف ہو چکی کہ ہم سے گلی کا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے تو ہم سے گلی کا کتہ بہتر ہے مجمع دھاڑے مار کر رونے لگا میں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں کتہ اپنے مالک کے لئے جان قربان کر دے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کچھ بھی نہ کریں تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے قادیانیت کا تعاقب کیا ہے اب قادیانیت آخری سانس لے رہی ہے اور آپ کے یاد ہوگا کہ ہم انیس سو ستتر کی تاریخ میں تاریخ نظام مصواب ہیں اور اس سے پہلے انیس سو چواتر کی تاریخ میں ایک نعرہ لگایا کرتے تھے گرتی ہوئی دیواروں کو جی یاد ہے یاد کر لو شاید کئی پھر تاریخ چلانی پڑے گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو قادیانیت کی دیوار گرتی ہوئی دیوار ہے اسے میں اور آپ مل کر ایک دھکا دے دیں انشاءاللہ قادیانیت خائب و خاصر ناکام و نامراد ہوگی اور وہ دھکا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تلوار لے کر آپ کلاشن کو لے کر انہیں قتل کریں نہ اس کی دعوت دیتے ہیں نہ اس کی اجازت دیتے ہیں ان کو دھکا دینے کی صورت یہی ہے کہ ان کے ساتھ مکمل بائی کاٹ کریں ان کی دکانوں سے سودا نہ لیں وہ آپ کے پاس سودا لینے کے لیے آئیں تو آپ انہیں سودا نہ دیں ان کی مسنوات جیسے شیزان فیکٹری کی مسنوات ہیں انہیں استعمال نہ کریں اور بھی یہاں جو قادیانیوں کی مسنوات ہیں اس سے اپنے آپ کو مکمل بائی کاٹ کریں ہم نے ایک سٹکر چھاپا تھا شاید دفتر میں موجود ہو اس کا عنوان تھا اے مسلمان جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گمبہ دے خزراء میں دلِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھتا ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان قادیانی سے جب بھی لگا کر ملتا ہے اس حالم میں اس کی رپورٹ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو تو آپ کیا تصور فرمیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ ہی محسوس کریں گے ہم سدمہ محسوس کریں گے جی بولیں بھئی تو اس لئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ قادیانیت سے مکمل بائی کارٹ کریں مکمل بائی کارٹ کریں گے کہ نہیں سب حضرات جواب دیجئے اور ختم نبوت کا کام یہ کسی احسان احمد کسی محمد اسماعیل کسی توصیف احمد کسی مولوی کا محتاج نہیں ہے ہم سب حضور کے محتاج ہیں ہم سب حضور کی ختم نبوت کے محتاج ہیں اللہ کے محتاج ہیں اللہ کے دین کے محتاج ہیں اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہمارے جیسے حقیروں فقیروں کو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کی چوکی داری کے لئے قبول فرما لیا تو آپ کے وہ دوست جو یہاں ختم نبوت کا یونٹ چلا رہے ہیں وہ اس لحاظ سے بہت خوش نصیب ہیں ہمارے حضرت لدھیانوی شہید فرمایا کرتے تھے جو آدمی ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظتی دستہ ہے میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ ختم نبوت کے کام کو اپنا ذاتی کام سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کے ذاتی نبی ہیں آپ کی شفاعت سے میں اور آپ جنت میں جائیں گے دعا بھی فرمای اللہ پاک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی حفاظت فرمای ہمارے بزرگوں کی ہمارے ساتھیوں کی ہمارے تمام مسلمانوں کی جانمال ازا تابروں کی حفاظت فرمای اللہم مرحمہ اللہ کی آواز میں درسِ قرآن درسِ حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہیدِ اسلام کی تصانیف آن لائن پر دی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نبر القمر